سلام وعلا سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ الدیبین الداہرین و أصحاب الراشدین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ صدق اللہ مولان العظیم إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلو علیه وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ الصلاة والسلام علیکم یا خطیم والمیاء والمرسلین وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا رَحْمَةً لِلْآلَمِينَ تمام تعریفیں اس ذات کے لئے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے وہ ہمارا خالق ہے وہی ہمارا مالک ہے وہی رازق ہے اسی کے حکم سے وجود ملا ہے اور دنیا کا سفر کر کے واپس اسی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے جو اللہ کی حمد کرتا ہے قیامت کے دن نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا جو یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن حضور کے جھنڈے کے تلے جگہ مل جائے اسے اللہ کی حمد کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے آقا کریم جو جھنڈا اٹھائیں گے اس کا نام لیواء الحمد ہے اللہ تعالیٰ کی حمد کے بعد بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پہ جو ہمارے درود کے موتاج نہیں ہیں اللہ ان پہ درود بھیج رہا ہے جمعت المبارک کا دن یوم مشہود ہے اس دن کسرت سے فرشت زمین پہ اترتے ہیں یہ دن یوم مشہود ہے جو محبت سے درود پڑھتے ہیں حضور ان کا درود خود سنتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآسحابکہ یا حبیب اللہ ماہ شوال المکرم میں کفر اور اسلام کی دوسری بڑی جنگ اہد کے میدان میں برپا ہوئی جس میں ستر مسلمان صحابہ کرام شہید ہوئے اور انہی شہدہ میں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں چند گھڑیاں شہدہ اہد کے حوالے سے ہی گفتگو کروں گا اللہ تعالی حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے قرآن پاک میں اللہ کریم نے ہمیں جس طرز پر جس انداز میں زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے اس میں قرآن یقین دلاتا ہے کہ اگر تم شریعت متحرہ کو اپنا لو اللہ کے حکموں کو اپنا لو تو اللہ تمہیں دو جہانوں کی کامیابیاں عطا فرمائے وَأَنتُمُ الْآَلَوْنَا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اور تم ہی غالب رہو گے تم ہی برتر اور بلند رہو گے اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اگر تم مومن ہو کب غالب ہو گئے اب میں آپ لوگوں کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اگر آپ مومن ہیں اگر آپ مومن ہیں کیونکہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں روزے بھی رکھ رہے ہیں صدقہ و خیرات بھی کر رہے ہیں تو پھر میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اگر تم مومن ہو پر یاد رکھیں ایمان میں نماز ہے نماز میں ایمان نہیں کئی لوگ نماز پڑھیں گے پر مومن نہیں ہوں گے اسلام میں حج ہے لیکن حج میں اسلام نہیں یعنی اسلام حکم دیتا ہے حج کرو مومن حج کرتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ ہر حج کرنے والا مومن ہو کئی لوگ ایسے ہیں جو مومن نہیں ہیں پر قابل کا تواف کر رہے ہیں مدینہ منورہ کے دور میں ابتدائی دور میں کچھ منافقین نے زبانی کلمہ پڑھ لیا اب ان میں اور صحابہ کرام میں فرق کیا تھا کلمہ تو وہ بھی پڑھتے تھے کلمہ یہ بھی پڑھتے ہیں نمازیں وہ بھی مسجد نبوی میں پڑھ رہے ہیں صحابہ بھی مسجد نبوی میں پڑھ رہے ہیں تو پتہ یہ چلا ایمان کے لیے جو عمال ہیں نماز روزہ حج و زکاة ایمان کا تقاضہ تو ہے یا یہ علامات تو ہیں لیکن ضروری نہیں کہ ہر نماز پڑھنے والا مومن ہو ہر روزہ رکھنے والا مومن ہو پھر ہمیں اس علامت کو تلاش کرنا پڑے گا جس کی وجہ سے ہم کہہ سکیں کہ ہاں فلاں مومن ہے وہ کون سی چیز ہے آج ہمیں ایمان سیکھنے کی ضرورت ہے دنیا میں آج کوئی بھی کام کرنا ہو تو لوگ کام کرنے سے پہلے سیکھتے ہیں لیکن ایمان کے حوالے سے یا اسلام کے حوالے سے ہم غفلت میں مبتلا ہیں اور سستی میں مبتلا ہیں یہاں سیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے سورہ مبارکہ الحدید میں فرمایا یا ایوہ اللہ زین آمن اتق اللہ وآمن برسول اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ایمان لاؤ پتا چلا ایمان والوں کو کہا گیا ایمان لاؤ تو ایمان سیکھنے کی ضرورت ہے لیکن یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے اور قابل توجہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز سیکھنا چاہیں تو کس سے سیکھتے ہیں جو اس فان کا ماہر ہوتا ہے اگر 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 آپ نے عربی زبان سیکھنی ہے تو کس سے سیکھیں گے جو عربی بول سکتا ہے جو عربی لکھ سکتا ہے جو عربی زبان جانتا ہے جس کو صرف ناف کا پتہ ہی نہیں ترکیب کلام کا پتہ ہی نہیں فائل مفعول اسم مبالغہ یا اسم تفضیل وہ ان میں فرق نہیں کر سکتا آپ نے انگریزی سیکھ نہیں ہے تو کس سے سیکھیں گے جو خود ماہر ہو کوئی بھی فن آپ اس سے سیکھتے ہیں جو اس فن کا ماہر ہوتا ہے کمپیوٹر سیکھنے تو کس سے سیکھیں گے جو کمپیوٹر کا ماہر ہے ایمان سیکھنے تو کس سے سیکھیں ایمان بھی ان لوگوں سے سیکھا جائے جنہیں اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ مومن ہیں وَإِزَا كِلَا لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَنَنَّاسِ سورہ بکرہ دوسرا رکو ابتدا میں فرمایا وَامِنَنَنَّاسِ مَيَّا قُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ فرمایا کچھ لوگ زبان سے کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ لیکن وہ مومن نہیں آگے اسی رکوع میں ایمان کے مادل ان کے سامنے پیش کیے کہ صحابہ کی طرح ایمان لاؤ وَإِذَا كِلَ لَهُمْ آمِنُ كَمَا آمَنَ النَّاس جب ان منافقین سے کہا جائے ایمان لاؤ ان لوگوں کی طرح قَالُوا اَنْ أُمِنُ كَمَا آمَنَ الصُفَحَا یہ مضمون کہ صحابہ ایمان کے مادل ہیں اسی پارے میں دوسرے مقام پر سورہ مبارک البقرہ میں آمَنُ بِمِسْلِ مَا آمَنْ تُم بِهِ فَقَدْ دَهْتَتَا ایمان لاؤ صحابہ کی طرح صحابہ ایمان کا مادل ہیں صحابہ ایمان کا نمونہ ہیں جب منافقین سے کہا گیا ایمان صحابہ کی طرح لاؤ نمازیں پڑھتے ہو زبان سے کہتے ہو مومن ہیں اس سے ایمان ثابت نہیں ہوگا جب تک ان کی طرح ایمان نہیں لاؤگے جن کی طرح ایمان لانے کی اللہ دعوت دے رہا ہے کہ ان کی طرح ایمان لاؤ وہ کون ہیں جن کی طرح ایمان لانے کا حکم دیا ہے جی کیونکہ ان کے ایمان کی اللہ تصدیق کر رہا ہے یہ مومن ہیں ایک تیسرے مقام پر فرمایا دو آیتیں میں پڑھ چکا ہوں وَاِذَا كِلَالَ مَامِنُكَ امَامَنَ النَّاس دوسرے مقام پر فَإِن آمَنُوا بِمِسْلِ مَامَن تُمْ بِهِ اور تیسرے مقام پر فرمایا وَالصَّابِقُونَ الَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْاَنصَار وَالَّذِينَ اتَّبَعُوْهُم بِإِحْسَانٍ رَضِي اللَّهُ وَنْهُمْ وَرَضُوْا صحابہ ایمان کا مادل ہے نمونہ ہے ان کی ترہ ایمان لاؤگے تو ایمان والے ہوں آگے چلنے سے پہلے آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں آج اس دور میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ ہم مومن ہیں لیکن انہیں اپنے گربان میں جھانکے خود بھی دیکھنا چاہئے کہ میرا صرف نظریہ ہی مومنوں والا ہے یا میرے اندر ایمان بھی موجود ہے کیا مجھے یقین ہے کہ میں نے موت کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے کیا مجھے یقین ہے کہ میں نے رب کے سامنے اپنے عمال کا حساب دینا ہے اپنے ایمان کو بندہ خود چیک تو کرے کیا میرے اندر وہ نور ایمان موجود ہے یا خالی خیرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دلو نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں بندہ خود اپنے اندر چیک تو کرے میرے اندر ایمان ہے نور ایمان ہے یا خالی زبان سے دعویٰ کر رہا کہ میں مومن ہوں میں مومن ہوں قرآن کہتے خالی زبانی دعوے سے بات نہیں چلے گی جس نے چیک کرنا ہے وہ بڑا باریک بھی ہے انہو علیم بذات صدور وہ سینے کے اندر چھپے ہوئے راز جانتا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ تو ہم اپنے ایمان کو ان کے ایمان کے سامنے رکھ دیکھیں ان کا ایمان کیسا تھا ہمارا ایمان کیسا ہے صحابہ اکرام کے ایمان کی تعریف کرتے ہوئے اللہ کریم نے فرمایا جب ان منافقوں سے کہا جائے ایمان لاؤ کما آمن الناس جس طرح کے صحابہ ایمان تو وہ منافق کہتے ہیں ان امین کیا ہم ایمان لائیں ان بے وکوفوں کی طرح صفحہ کا لفظ ان منافقین نے صحابہ کے لئے بولا صحابہ کو معاذ اللہ انہوں نے معاذ اللہ سنم معاذ اللہ بے وکوف کہ پر فورا اللہ کریم نے خود جواب دی ہے بے وکوف تو وہ ہیں جو صحابہ کی بیعد بھی کر رہے ہیں یہ صحابہ اکرام کی طرف ان منافقین نے یہ لفظ کیوں منصوب کیا اس لئے کہ صحابہ کے ایمان میں دیوانگی تھی صحابہ کے ایمان میں میرے آقا کریم وضو فرماتے ہیں پانی ٹکرا کے زمین پہ نہیں گرتا صحابہ اسے اٹھا رہے ہیں میرے آقا کریم لواب دہن مبارک دہن مبارک سے جدا کرتے ہیں صحابہ اسے نہیں زمین پہ گرنے دن اسے ہاتھوں پہ اٹھا کے اپنے چیروں پہ مل رہے ہیں قرآن کہتا ہے ایمان سیکھنا ہے تو صدیق اکبر سے سیکھو ایمان سیکھنا ہے تو فاروق آزم سے سیکھو ایمان سیکھنا ہے تو عثمان غنی سے سیکھو ایمان سیکھنا ہے تو مولا علی شیر خدا سے سیکھو ایمان سیکھنا ہے تو بلال حبشی سے سیکھو آگ کے انگاروں پہ لیٹے ہیں چربی پگل رہی ہے زبان آہد آہد کا نغمہ سرمدی اللہ پر رہی حضرت سیدنا صدیق اکبر مال سے پیار نہیں کیا اللہ کے رسول سے پیار اپنی جان سے پیار نہیں کیا اللہ کے رسول سے پیار کیا ہے صحابہ اکرام کے ایمان میں کون سی خاص شے ہے کہ اللہ انہیں ایمان کے مادل قرار دے رہا ہے صحابہ کے ایمان میں یہ چیز نکتہِ اروج پہ نظر آتی ہے انہیں ہر شہ سے بڑھ کے اللہ کے رسول کے ساتھ پیار آئے جان سے بڑھ کے اولاد سے بڑھ کے مال سے بڑھ کے وطن سے بڑھ کے ہر شہ سے بڑھ کے اللہ کے رسول کے ساتھ پیار حضرت سیدنا عثمانِ غنی نے مال سے پیار کیا یا حضور سے پیار کیا حضور کے ایک اشارے پہ اپنا مال لٹا رہے ہیں حضرت مولا علی شہرِ خدا کر رمل اللہ و وجہہ الكریم آپ کی شخصیت کا مہور محبت رسول ہے تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگیاں پڑھ کے دیکھیں ان کے ایمان میں دیوانگی تھی ان کا ایمان ہر شہ سے بڑھ کر حضور سے محبت کرنے کا نام تھا اور یہ بات میں اکثر کہتا ہوں اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ میرے اندر ایمان کتن ہے تو یہ دیکھ لیں کہ آپ کا دل حضور سے محبت کتنی کرتا ہے جتنی حضور سے محبت ہے اتنا ہی ایمان حضور کا نام سن کے دل کھچتا ہے مدینہ منورہ کی طرف تو ایمان ہے جتنی کشش جتنی کھچ پڑتی ہے نا حضور کی طرف اتنا ہی ایمان ہے مغز قرآن روح ایمان جانے دین ہستہب رحمت للعالد عالی حضورت فرماتے ہیں بس انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کچھ کام لِللہِ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا لِللہِ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا تو ایمان محبتِ رسول کا نام اہد کی جنگ میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کافر دوسرا بڑا لشکر لے کر مدینہ منورہ فتح کرنے کے لئے آئے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ المبارک کے دن مسجد نوی میں جمعہ پڑھایا ہے اس کے بعد تیاری فرمائی ہے اور جمعہ المبارک کے دن نکلے ہیں اہد کی طرف رات جمعہ اور ہفتے کی درمیانی رات اہد کی طرف جاتے ہوئے راستے میں بسر کی ہے اور ہفتے والے دن فجر جو ہے وہ آپ نے اہد میں جا کے ادا فرمائی ہے تو جمعہ والے دن حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ میں کھانا حضور کے دشمنوں سے لڑنے کے بعد ہی ہفتے والے دن آپ کا روزہ تھا جب آپ میدان جنگ میں اتریں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اہد کے میدان میں کیونکہ تفصیل کے ساتھ واقعہ بیان کرنا تو مقصود نہیں ہے کہ وقت اس کی اجازت نہیں دیتا میں صرف یہ دو چیزیں ہی آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا تھا ایک تو ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ ایمان کا مارڈل کون ہے دوسری چیز اہد کے میدان میں مشرقین نے پوری تیاری کے ساتھ مدینہ منورہ پہ حملہ کیا ہے لیکن وہ مدینہ منورہ کو فتح نہیں کر سکے ناکام ہی واپس گئے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید محاذ اللہ اہد کی جنگ مسلمان ہار گئے جبکہ شکست مسلمانوں کو نہیں ہوئی شکست اب ہوتی اگر مشرقین شہر فتح کر لیتے مسلمانوں کو غلام بنا لیتے ہاں مسلمانوں کا نقصان ضرور ہوا ہے لیکن واپس وہاں سے کفار ہی لوٹ کے گئے ہیں وہ ہی وہاں سے بھاگ کے گئے ہیں وہ شہر کو فتح نہیں کر سکے اور مسلمانوں کا جو نقصان ہوا ہے اس میں بھی کئی حکمتیں تھیں کئی راز تھے وہ شہدہ جنہوں نے اہد میں اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے ان میں ایک جلیل القدر ہستی جن کے ساتھ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی محبت ہے وہ حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یہ تمہید تو میں عرض کر چکا ہوں ایمان لائیں صحابہ کی طرح حضرت امیر حمزہ نے جب کلمہ پڑھا ہے تو واقعہ کیا پیش آیا مکی دور ہے حضرت امیر حمزہ شکار کھیل کے گھر آئے ہیں تو بڑے خوش ہیں آپ کی ایک کنیز نوکرانی پوچھتی ہے کہ آج آپ کی خوشی کا سبب کیا ہے فرمایا میں شکار پہ گیا کامیاب آیا ہوں بڑا اچھا دن گزرے میں اس لیے خوش ہوں تو نوکرانی نے کہا کہ آپ تو بڑے خوش ہیں لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ آج آپ کے بھائی عبداللہ بن عبد المطلب ان کے بیٹے محمد بڑے غمگین ہے جنابی حمزہ نے ابھی کلمہ نہیں تھا پڑھا پوچھا وہ کیوں غمگین ہے اس کنیز نے کہا ابو جہل نے عمر بن حشام نے انہیں سر پہ ایک زخم لگایا ہے اس وجہ سے وہ پریشان ہیں غمگین ہیں حضرت امیر حمزہ فوراً اٹھے اور تیز تیز چلتے ہوئے لوگوں سے پوچھ رہے ہیں عمر بن حشام کہاں ہے ابو جال کہاں ہے بتایا گیا وہ حرم میں فلان جگہ بیٹھا ہوئے حضرت امیر حمزہ شیر کی طرح دھاڑتے ہوئے گئے جا کے ابو جہل سے بدلہ لیا اس کے سر پہ زخم کیا پھر تیز چلتے ہوئے حضور کی خدمت میں آئے اور آکے عرض کیا خوش ہو جائیں میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چچا میں بدلہ لے کے خوش نہیں ہوتا میں بدلے لے کے خوش نہیں ہوتا فرمایا پھر آپ کیسے خوش ہوں گے کیونکہ آج میں نے آپ کا غم دور کرنا ہے آپ کو خوش کرنا ہے تو میرے آقا کریم نے فرمایا اگر آپ حق کو قبول کر لے میں خوش ہو جاؤں گا اگر آپ اللہ کی توحید کو میری رسالت کو اسلام کو حق کو قبول کر لے میں خوش ہو جاؤں گا ایک لمحہ تاخیر نہیں کی عزرت امیر حمزہ نے کہا پھر آپ خوش ہو جائیں میں پڑھتا ہوں اشہدو اللہ الہا اللہ وحدہ لا شریک و اشہدو انہ سیدنا و مولانا محمدن عبدہو و رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امیر حمزہ نے کلمہ پڑھے حضور کو خوش کرنے کے لئے کبھی آپ نے کوئی عمل کیا ہے حضور کو خوش کرنے کے لئے حضور کو رازی کرنے کے لئے جو حضور کو خوش کرنے کے لئے کہ اللہ کے رسول میرے اوپر رازی ہوں جو اس کے لئے کوشش کرتا ہے وہ صحابہ کے نقش قدم پر چل رہا ہے حضور کو خوش کرنا حضور کو رازی کرنا یہ صحابہ اکرام کی زندگی کا مقصد حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھا میرے آقا کریم نے انہیں لقب کیا عطا کی ہے اصد اللہ وآسد رسول ہی امیر حمزہ اللہ کے بھی شیر ہیں اللہ کے رسول کے بھی شیر ہیں بدر کی جنگ میں حضرت امیر حمزہ نے بڑے جہر دکھائے اور عہد کی جنگ میں آپ کی تلوار جہر دکھا رہی ہے مشرقین کو حضور کے دشمنوں کو آواصل جہنم کر رہے ہیں کہ واشی نامی ایک غلام جسے اس کے مالک جبہر بن مطعم نے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم حمزہ کو شہید کر دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں تو واشی اس تار میں تھا جناب واشی نے جب کلمہ پڑھا تو انہوں نے اس واقعہ کو خود بیان کرتے ہوئے کہا مجھے جنگ سے کوئی مطلب نہیں تھا سوائے اپنی ازادی کے اور میں غلام تھا جبہر بن مطعم کا تو جبہر نے مجھے یہ کہا کہ اگر تم حمزہ کو شہید کر دو تو میں آزاد کر دوں گا اس لیے میں موقع کی تلاش میں تھا مجھے موقع ملے میں جناب امیر حمزہ کو شہید کر دوں تو آپ ایک کافر کو زمین پہ گرا کے تلوار کا وار کرنے کے لئے بازو اٹھاتے ہیں اس وقت واشی نے واشی چھوٹا نیزہ چلانے کا ماہر تھا اس وقت واشی نے نشانہ لے کے نیزہ چلایا ہے جو آپ کے زیر ناف آ کے لگا ہے پیٹ کے اندر کھبا ہے اور آپ زمین پہ تشریف لائے واشی آگے بڑا ہے آپ جام شہادت نوش کر چکے ہیں واشی نے آپ کا سینہ چیرا ہے اور آپ کا دل مبارک نکال آئے تاریخ کی بعض کتابوں میں ہے اکثر سیرت نگاروں نے اس بات کو نکل کیا ہے حضرت امیر حمزہ کے آزاق کاتے گئے ہیں جسم مبارک کا مصلح کیا گیا ہے ہونٹ مبارک کاتے گئے انگلیاں کاتی گئیں انہیں ایک دھاگے میں پیرو کے ہار بنایا گیا سینہ مبارک چیرا گیا اور کلیجہ مبارک نکالا گیا جنگ کے بعد جب شہیدوں کی لاشیں اکٹھی کی گئیں ہیں تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے جسم مبارک پہ ایک چادر ڈالتی نہیں حضور کی پھوپی حضرت صفیہ انہیں پتا چلتا ہے کہ میرے بھائی شہید ہو گئے ہیں بھائی شہید ہو تو بہن کے دل پہ کیا حالت ہوتی بھائی جدا ہو تو بہن کے دل پہ کیا حالت گزرتی بی بی صفیہ گئی ہیں حضرت امیر حمزہ کی لاش مبارک کے قریب ہیں کہ چیرے سے کپڑا ہٹا کے دیکھوں تو سہی کہ کہاں کہاں زخم آئے ہیں جسم سے چادر ہٹانے لگی ہیں پشت کی طرف سے میرے آقا کریم کی آواز آئی ہے کہ پھوپی ٹھہر جاؤ ہزاروں سلام حضرت صفیہ کے سبر پر بھائی کی لاش سامنے پڑی ہے حکم رسول آ گیا ہے اپنے جذبات پہ کنٹرول کر لیا ہے مڑ کے حضور کی بارگاہ میں آ گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مجھے اجازت نہیں کہ میں اپنے بھائی کا چہرہ دیکھ سکوں زخم دیکھ سکوں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتیں نرم دل ہوتی ہیں میرے چچا کا جسم کٹا پھٹا ہے آزا کاٹ دیئے گئے کہیں تم ان کے جسم کا مسلح دیکھ کر ان کے جسم کے زخم دیکھ کر بال نہ کھولو بین نہ کرو چہرہ نہ پیٹو میری شریعت ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتی اللہ نے سبر کا حکم دیا ہے اس لیے میں نے تمہیں روکا ہے اب سنیں حضرت بی بی صفیہ نے جواب کیا دیا ہے یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اپنے بھائی کا کٹا پھٹا جسم دیکھ کر یہ فیصلہ کرنا چاہتی ہوں میرا بھائی کلمہ پڑتا تھا اس نے کلمے کا حق بھی ادا کیا ہے یا نہیں ادا کیا چومی گویا مسلمانم بلرزم کے دانم مشکلاتے لا علارہ یہ شہادت کے علفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا پھر یہ جملہ مسلمان خواتین کی زبان پہ آگیا ہر بہن اپنے بھائی سے یہ کہتی ہے کلمے کا حق ادا کرنا جس طرح صفیہ کے بھائی ہیں امیر حمزہ نے ادا کیا میرے بھائی کلمے کا حق ادا کرنا حضرت بی بی صفیہ نے صبر کر کے دکھایا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے محبوب چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہو کی بارگاہ میں آج بھی اگر کوئی احد میں جا کر سلام بیش کرے تو کبار اولیاء کرام کے مکشوفات میں ہے کوئی شہدائے احد کو جا کر سلام کرے ان کی روحیں آج بھی جواب عطا فرماتے ہیں آخری بات ارز کر رہا ہوں میرے آقا کریم احد سے واپس تشریف لا رہے ہیں ایک صحابی یہاں ہیں ہمنا بنت جہاش ہمنا بنت جہاش میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں وہ کھڑی ہیں حضور نے فرمایا احتسے بھی اے ہمنا اللہ سے مصیبت پر عجر اور سواب کا سوال کرو ہمنا ارز کرتی ہے یا رسول اللہ کونسی مصیبت میرے آقا کریم نے فرمایا خالو کا حمزہ تبنو عبد المطلب فرمایا تمہارے مامو حمزہ شہید ہو گئے ہیں ہمنا کہتی ہے انہا للہ وانہا علیہ راجعہ غفر اللہ لہو وہنین لہو شہادہ دوبارہ میرے آقا کریم نے فرمایا اے تسے بھی اے ہمنا مصیبت پر عجر اور سواب کا سوال کرو ہمنا ارز کرتی ہے کونسی مصیبت فرمایا اخو کا عبداللہ ابن جہش فرمایا تمہارا بھائی عبداللہ بن جہش شہید ہو گیا ہے انہوں نے دوبارہ پڑھا انہا للہ وانہا علیہ راجعہ غفر اللہ لہو وہنین لہو شہادہ ہم اللہ ہی کے ہیں اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں غفر اللہ لہو اللہ میرے شہید بھائی کے درجے بلند کرے ہنین لہو شہادہ میں اسے شہادت کی مبارک دیتی ہوں کیسے حوصلے تھے مسلمان خواتین تیسری دفعہ میرے آقا کریم نے فرمایا اے تسے بھی ہمنا اللہ سے عجر و ثواب کا سوال کرو ہمنا عرض کرتی ہے یا رسول اللہ کس مصیبت پر فرمایا تمہارے خامند مصب بن عمیر شہید ہو گئے ہیں پہلے مامو کی شہادت پھر بھائی کی شہادت اب خامند کی شہادت مصب بن عمیر شہید ہو گئے ہیں حدیث پاک میں ہے کہ جب بی بی ہمنا نے اپنے خامند مصب بن عمیر کی شہادت کا ذکر سنا تو ان کی ایک احو بلند ہوئی ایک چیخ بلند ہوئی تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرمایا کہ مامو اور بھائی کی شہادت کا ذکر سنتے ہوئے تو ایسی چیخ بلند نہیں ہوئی خامند کی شہادت سنتے ہوئے یہ اح کیوں بلند ہوئی تو ہمنا عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے یتیم بچوں کا خیال آ گیا کہ مصب بن عمیر کے بچے ابھی چھوٹے ہیں اور باپ کب سایہ اٹھا لیا گیا ہے باپ شہید ہو گیا ہے مصب بن عمیر کے بچوں کا خیال کر کے یتیموں کا خیال کر کے میری اح بلند ہوئی ہے میرے آقا کریم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے حضرت مصب بن عمیر کے لیے بھی دعا کی شہیدوں کے لیے بھی دعا فرمائی اور شہیدوں کے لوہہکین کے لیے پسماندگان کے لیے بھی دعا فرمائی اور پھر مصب بن عمیر کے یتیموں کے لیے بھی دعا فرمائی حدیث پاک میں ہے یہاں بھی حضرت امنہ تین شہیدوں کا ذکر سن رہی ہیں مامو بھائی اور خامد اسی طرح قبیلہ بنی دینار کی ایک خاتون ہے وہ راستے میں کھڑی ہیں انہیں بتایا گیا کہ تمہارے باپ تمہارا والد شہید ہو گیا ہے کہتی ہیں یہ بتاؤ حضور کس حال میں ہے اب انہوں نے کافلہ نہیں دیکھا آتے ہوئے حضور کی زیارت نہیں کی بتایا گیا حضور خیریت سے ہے پھر کسی آنے والے نے بتایا کہ تمہارا خامد شہید ہو گیا ہے قبیلہ بنی دینار کی اس عظیم المرتبت خاتون نے کہا یہ چھوڑو کہ میرا خامد شہید ہو گیا ہے بتاؤ اللہ کے رسول کس حال میں ہے بتایا گیا کہ حضور خیریت سے ہے لیکن وہ کہتی ہے مجھے چین نہیں آئے گا جب تک میں حضور کی زیارت نہ کروں پھر عہد کی طرف سے آنے والے ایک شخص نے کہا کہ تمہارا بھائی شہید ہو گیا ہے اس عورت نے کہا بھائی کی شہادت کا ذکر چھوڑو یہ بتاؤ اللہ کے رسول کیسے ہے اس آنے والے نے بھی کہا کہ حضور خیریت سے قبیلہ بنی دینار کی اس خاتون نے کہا جب تک میں حضور کو دیکھ نہ لو چین نہیں آئے گا مجھے بتاؤ حضور کہاں ہیں اس شخص نے کہا تھوڑا ساگے آؤ وہ دیکھو حضور سواری پہ تشریف لا رہے ہیں وہ عورت تیز تے چلتی ہوئی آگے بڑی حضور کے رخ انور پہ نگاہ پڑی اس نے کہا کلو مسیبتین بادکہ جالا لونا حضور آپ سلامت ہیں میں سارے دکھ بھول گئی آپ کا چہرہ انور دیکھ کر گلہ نالتے ہر کوئی لائی پھرتے اتنی بڑی مسیبت خامن جدا ہو گیا بھائی جدا ہو گیا باپ جدا ہو گیا لیکن وہ فرما رہی ہیں کلو مسیبتین بادکہ جالا لو حضور سواری پہ ہیں اور حضرت سعد بن معاز نے سواری کی مہار پکڑی ہوئی کس صحابی نے سعد بن معاز ان کی والدہ حبشہ بنت رافے وہ آگے بڑی اور وہ بھی لوگوں سے پوچھ رہی تھی حضور کا کیا حال ہے حضور کس حال میں جو ہی انہوں نے حضور کی زیارت کی تو کہنے لگیں کوئی غم کوئی مسیبت میرے دل کو تکلیف نہیں دے سکتی کیونکہ میں نے حضور کی زیارت کر لی ہے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے حبشہ بنت رافے تمہارا بیٹا عمر بن معاز وہ عہد میں شہید ہو چکے ہیں حضرت سعد بن معاز کے بھائی عمر بن معاز وہ شہید ہو گئے ماں کو بتایا جا رہا ہے تمہارا بیٹا شہید ہو گیا ہے تو ماں کیا کہتی ہے اللہ اکبر وہ کیسی ماں تھیں جو اپنے بیٹے حضور کے قدموں پہ نسار کر کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں حضرت حبشہ بنت رافے نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے چہرے کی زیارت کے بعد مجھے بیٹے کی جھدائی کا کوئی غم نہیں اس وقت میرے آقا کریم نے خوشخبری سنائی فرمایا آج عہد میں جتنے شہید ہوئے ہیں سب جنت میں اکٹھے ہوئے ہیں جنت میں اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد عالم برزخ میں یا پھر شہداء جو ہیں ان کی آپس میں ملاقات بھی ہوتی ہیں آپس میں ملاقات بھی ہوتی ہیں پھر میری آقا کریم نے فرمایا آہد کے تمام شہیدوں نے ایک محفل میں اکٹھے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی ہے کہ پروردگار ہماری جدائی کی وجہ سے ہمارے لوہہکین کے دلوں پہ جو آریاں چل رہی ہیں جس دکھ سے وہ گزر رہے ہیں یا اللہ انہیں عجر عطا فرما اللہ کریم نے شہیدوں کی دعا کو قبول کر لیا ہے جو ان کی جدائی پہ سبر کرے گا اللہ اسے بھی جنت عطا فرما دے گا فرمایا شہیدوں کی دعا قبول ہو گئی ہے اے شہیدوں کے لوہہکین اللہ نے تمہیں بھی مغفرت عطا فرمائی اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اہلِ ایمان وسال کے بعد یا شہادت کے بعد جب اللہ کے مقامِ قرب میں پہنچتے ہیں تو وہ اپنے پچھلوں کو بھولتے وہ اپنے پچھلوں کو بھولتے وہ ان کے لئے دعا کرتے ہیں اور اللہ ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے میرے آقا کریم نے فرمایا اے حبشا بنتِ رافے آج ان شہیدوں نے مل کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمالی ہے شہیدوں کے جو وارث ہیں شہیدوں کے جو لوہکین پسماندگان ہیں اللہ نے ان کو بھی بخشش عطا فرما دی اس مہینے میں اہد کے میدان میں صحابہ اکرام نے جام شہادت نوش کر کے اسلام کو بچایا ہماری گردنوں پہ ایسانات ہیں ان صحابہ اکرام کے ان شہیدوں کے آج نوازِ جمعت المبارک کے بات انشاءاللہ العزیز ہم شہدہِ اہد کو ایسالِ سواب بھی کریں گے آج یہاں بسجد سیدنا صدیقِ اکبر میں بیٹھ کر اہد کے میدان میں حاضری لگوائیں گے شہدہِ اہد کی خدمت میں سواب کا توفہ جو ہے وہ پیش کریں گے میں اپنی گفتگو کو ان الفاظ پر ہی سمیٹھتا ہوں صحابہ اکرام ایمان کا مادل ہے اور ہمیں اپنا ایمان کس طرح اختیار کرنا چاہیے کن سے سیکھنا چاہیے ایمان سیکھیں صحابہ سے ایمان حاصل کرنا چاہیے ایمان کا جو اعلیٰ درجہ ہے وہ حاصل کرنا چاہیے ایک ہے ایمان موجود ایک ہے ایمان مطلوب اعلیٰ درجہ ایمان کا تو وہ سیکھیں صحابہ اکرام سے کہ انہوں نے کس طرح حضور سے محبت فرمائی ہے ان کے ایمان میں کیسی دیوانگی تھی اور کیسا جذبہ فدائیت ان کے ایمان میں تھا میں جب سے یہ کرونا وائرس کی وبا آئی ہے جمعت المبارک پہ حاضر ہوتا رہا ہوں اور ملاقات نہیں آپ احباب سے ہو سکی وجہ یہ نہیں تھی کہ کوئی خطرہ ہے کہ کرونا وائرس جو ہے وہ نہ لگ جائے یا اس کی جو ہے وہ لپیٹ میں ہم نہ آ جائے بلکہ اس لیے تاکہ حکومت مسجدوں پہ اعتراض نہ کرے کہ یہ لوگ ایس او پیز پر عمل نہیں کر رہے اس لیے ہم نے ایس او پیز پر عمل کر کے دکھایا ہے یہ مساجد جو ہیں یہ دین سیکھنے کا مرکز ہیں اور یہ مساجد جو ہیں یہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے اور اسلام کے ساتھ وفا کرنے کا درست دیتی ہیں اور خدمت خلق کا درست دیتی ہیں میں اکثر فرض پڑھ کے جمعے کے تو جاتا رہا ہوں اس لیے ہی تاکہ اگر بعد میں ہم اکٹھے ہوں یا مسافع کی صورت ہو تو کہیں لوگ یہ اعتراض نہ کریں مساجد پر کہ جی دیکھیں مساجد جو ہیں وہ ایس او پیز پر عمل نہیں کر رہے اس نکتہ نظر سے ہم نے اعتیاد کو جو ہے وہ اپنایا ہے اور میں اب بھی آپ لوگوں کی خدمت میں یہی گزارش کروں گا کہ آپ ایس او پیز پر عمل کریں آپ اعتیاد کو اپنائیں بعض ہمارے دوستوں نے کہا جی دیکھیں فلان جلوس نکالا ہے دیکھیں فلان نے ایس او پیز پر عمل نہیں کیا تو ہم کیوں عمل کریں تو یاد رکھیں یہ ملک ہمارا ہے ہم نے اس ملک کے قوانین پر عمل کرنا ہے اگر کوئی جماعت یا کوئی دھڑا عمل نہیں کرتا تو وہ خود جواب دے ہے آپ دیکھا دیکھی نہ قانون توڑیں اسی طرح افرہ تفری پھیلتی ہے آپ اپنے طور پہ اعتیاد کریں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالیٰ اس مسئیبت سے نجات اتا فرمائیں ٹھیک ہے ذہنوں پہ خوف بے شک نہ رکھیں اور یہ بات تو میں نے پہلے خطبے میں بھی کہی تھی جب یہ مرض آیا تھا یہ وبا پھیلی تھی کہ مرض سے نہ ڈریں اللہ سے ڈریں خوف اللہ کا دل میں رکھیں جب یہ بات میں کر رہا ہوں تو اس وقت بہت سارے غم اس ملک کے میرے سامنے ہیں ایک طرف سرحدیں بھی ہیں دوسری طرف عید سے پہلے جو جہاز کریش ہوا ہے اس کے معاملات بھی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام پریشانیوں سے نجات اتا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس جہاز کے حادثے میں جو اہل ایمان فوت ہوئے ہیں ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے جن حالات سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں اب بھی ہم اس طرح اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہے جس طرح ہمیں رجوع کرنا چاہیے اب بھی ہم بہت ساری غفلت میں مبتلا ہے جہاز کے حادثے میں دو لوگ بچ گئے ہیں ان میں سے ایک شخص نے جب وہ انٹرویو دینے کے قابل ہوئے تو اس نے انٹرویو میں بتایا ہے کہ جب جہاز گرا ہے میں نے ایک طرف روشنی دیکھی میں نے وہ بیلٹ کھولی اٹھ کے روشنی کی طرف دوڑا اندھیرے سے وہ دھومے سے باہر نکلا تو میں ایک چھت پہ تھا دس فٹ نیچے زمین تھی تو میں نے چھت سے نیچے زمین پہ گلی میں چلانگ لگا دی کیونکہ وہ جہاز چھت پہ گرا تھا تو دس فٹ چھلانگ لگا کہ میں نیچے گلی میں آ گیا بھاگا یہ واقعہ اس نے بیان کی ہے جو شخص بچا ہے دو آدمی بچ گئے ہیں ان میں سے ایک نے یہ بیان کی ہے کہ میں نے روشنی دیکھی میں اس طرف بھاگا اور پھر میں نے دس فٹ نیچے چھلانگ لگائی تو میں اس خطرے سے باہر نکلایا عام طور پر جب چیخو پکار ہو تو ہمیں دوسروں کی مدد کا خیال ہوتا ہے پر اس شخص کو دوسروں کی مدد کا خیال آیا ہے یہ قیامت کا منظر ہے قیامت کے دن یہی ہوگا اپنی فکر ہوگی دوسرے کی فکر ہے اللہ ہمیں کچھ یاد کرا رہے پر ہم یاد نہیں کرتے اللہ ہمیں یاد کرا رہے یاد کرو اس وقت کو لیکن ہم اس وقت کو یاد نہیں کرتے میں اس شخص پر اتراز نہیں کر رہا میں تو صرف ایک کیفیت بھیان کر رہا ہوں اللہ اس کو زندگی دے جو واقعہ سے بچ گیا ہے اور اللہ اس کو آئندہ زندگی نیکیوں میں گزارنے کی توفیق دے پر اللہ نے نفسہ نفسی اپنے آپ کو بچانے کی فکر دوسرے کی کوئی فکر نہیں ہوگی آج اپنی فکر خود کر لیں قیامت کے دن نفسہ نفسی کے عالم میں جو دنیا سے ایمان لے کے گیا وہ کامیاب ہو گئے گیا اور جو ایمان نہیں لے کے گیا بڑی دولت لے کے گیا بڑا سٹیٹس لے کے گیا وہ برباد ہو گئے گیا ایمان صحابہ کرام سے سیکھنا ہے اللہ ہمیں ایمان کی اعلیٰ کیفیات اور اعلیٰ مقام اتا فرمائے اس دور کے فتنوں سے محفوظ رکھے اور اللہ ایمان پر ہی خاتمہ نصیب فرمائے وہ آدمی خوش نصیب ہے جو دنیا سے ایمان لے کے گیا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَنَانِ